بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمين، وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین، ولعنت اللہ علیہ مجمعین، إلى قیام یوم الدین ایک موضوع جو سوشل میڈیا پر اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ خاتون وکیل نے جیوڈیشنری کی جانب توجہ دلائی کہ اس نظام میں کیسے حق ملے گا اور انصاف ہوگا کہ جب حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انصاف نہیں ملا اور ان کا حق نہیں ملا تو اس جملے میں پہلی بات یہ ہے کہ کسی کی انہوں نے توہین نہیں کی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ موضوع ایک تاریخی موضوع ہے کہ جو شیعہ سننی کتابیں اس بارے میں واضح قواہی دیتی ہیں کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اب سب سے پہلے جانب توجہ دلائیں کہ یہ تاریخ کا ایک انوکھا موضوع تھا ایک انوکھا مقدمہ تھا کہ جس میں دعویٰ کرنے والا اور جج اور ساتھ ہی فائدہ اٹھانے والا اور اسی طرح سے گوا یہ سب ایک ہی فرد تھا اور یہ دنیا میں کہیں بھی اس کو رسکس کیا جائے سب تاجب کریں گے کہ دعویٰ کرنے والا اور گوا اور جج اور فائدہ اٹھانے والا سب ایک ہوں تو یہی ہوا فدق کے معاملے میں پس پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ موضوعات کو ڈسکس کیا ان میں سے پہلا یہ تھا کہ یہ چیزیں تو ہماری تھیں پہلے سے لہٰذا پہلا موضوع یہ ہے کہ فدق میراس نہیں ہے فدق جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دے چکے تھے اور وہ خیبر کے بعد دے چکے تھے اب کیونکہ دے چکے تھے تو وہ میراس میں نہیں ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ جب اس کا انکار کیا گیا تو پھر آپ نے فرمایا اچھا میراس دو تو اس پہ خلیفہ اول نے ایک روایت کا ذکر کیا کہ اس روایت کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس سے پہلے سوائے ان کی اور بعد میں ان کی صحابزادی نے اور اسی طرح سے خلیفہ دوبم نے اور ان کے طرفداروں نے اس کا پھر اقرار کیا لیکن صحیح معنی میں ان کے علاوہ جو صحیح معنی میں بات ہے کہ ان کے علاوہ اس روایت کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا اگر وہ روایہ صحیح بھی ہوتی اس کا تعلق فدق سے نہیں تھا کیونکہ فدق وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراس میں نہیں تھی بلکہ وہ اپنی زندگی میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو تحفہ کے طور پر دے چکے تھے جب اس کا بھی انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا کہ جو اس کا پھر ایک حق بنتا ہے وہ مجھے دو جو ضربت مندوں کو دیا جاتا ہے تو وہ بھی نہیں دیا گیا عجیب بات یہ ہے کہ بیٹی کو میراس سے روکا گیا لیکن رسول کی ازواج کو میراس دی گئی اور خصوصا خلیفہ ابل نے اپنی بیٹی کو میراس دی وہ کسی ازواج سے کمرے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ کا کمرہ تھا کہ جس میں آپ دفن ہوئے اور اسی میں خلیفہ ابل دفن ہوئے اسی میں خلیفہ دفن ہوئے اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب خلیفہ ابل دفن ہوئے تو حضرت عائشہ نے ان کو رسول اللہ کے پہلوں میں دفن کیا اور یہ کہہ کے دفن کیا کہ یہ میرا کمرہ ہے اور جب خلیفہ دوبم کو ضربت لگی اور وہ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجوایا عبداللہ بن عمر کو اور کہا کہ میرے لئے اجازت لو کہ مجھے بھی اس کمرے میں دفن ہونے دیں اب سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ اگر جناب فاطمہ کو میراس نہیں ملنی تھی کیونکہ نبی میراس نہیں چھوڑتے تو پھر حضرت عائشہ کو کیسے مل گئی اور اگر حضرت عائشہ کو نہیں ملی تو اس میں دفن کیسے ہو گئے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یا تو حضرت عائشہ کو یہ کمرہ نہ ملتا اور اگر ملا تھا تو حضرت فاطمہ کو بھی ان کی میراس ملتی اور اگر حضرت فاطمہ کو نہیں ملی تو پھر یہ کمرہ بھی حضرت عائشہ کو نہیں ملنا چاہیے تھا اور کیونکہ نہیں ملنا چاہیے تھا تو اس میں دفن ہونا بھی جائز نہیں تھا کیونکہ یہ صدقہ تھا اور تمام مسلمانوں کا مال تھا اس میں حضرت عائشہ کا دخل یا حضرت عائشہ کی اجازت کا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اگر یہ میراس ہوتی بھی تو بیویوں کا آٹھوں حصہ ہوتا ہے اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو ازواج تھی تو آٹھوں حصہ بھی نو حصوں میں تقسیم ہوتا پس یہ کمرہ بھی اگر آٹھ بائے نو کا فرض کرلیں مانا جاتا تو کتنا ملنا چاہیے تھا اس میں سے ایک فٹ ایک بیوی کو ملتا ایک سکوائر فٹ باقی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا اب اس مقدمے کی جانب ہم توجہ دلائیں جس میں سے پہلی چیز یہ کہ اس کو بالکل ایک مقدمے کی طرح سے دیکھا جائے کیونکہ بات ہو جی جو ریشنری کی تو ہم بالکل ایک مقدمے کی طرح سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں نہ کہ فدق کے معاملے کی طرح اور اسے کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے تو پہلی چیز یہ کہ یہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ سراموند علیہ کو دے چکے تھے تفسیر در منصور آپ کی نگاہوں کے سامنے اس کا اردو ترجمہ ہے فور سکس سیون اس کا پیج ہے پہلی روایت جو ہے وہ ریڈ لائن سے ہائی لائٹ اس کو کیا وہ ہے اور اس کا موضوع یہ ہے کہ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں فدق کا باغ عطا فرمایا دوسری روایت جو ہے وہ ابن عباس سے نقل ہوئی جب وآتز القرب حقہ کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزحرہ رضی اللہ عنہ انہوں کو فدق کی زمین عطا فرمائی پس اتنی بات واضح ہے کہ یہ آپ اپنی زندگی میں پہلے ہی دے چکے تھے اسی طرح سے تفسیر در المنصور ہی میں عربی میں بھی یہ بہت ہی واضح سا موضوع ہے کہ لما نظلت حاضل آیا وآتز القرب حقہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ وآتاها فدقا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فدق ان کے حوالے کر دیا اور اسی طرح سے ابن عباس سے روایت نقل ہوئی لما نظلت وآتز القرب حقہ اقتا رسول اللہ فاطمہ فدق کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی وآتز القرب حقہ تو اقتا رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دے دی کیا دے کس کو دے دی حضرت فاطمہ کو کیا دے دیا فدق دے دیا اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ صحیح کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں پہلے دے دی تھی یہ ایک پہلا نقطہ ہے دوسرا نقطہ یہ کہ جج جو روایت پیش کر رہے ہیں اور جج بیق وقت مدعی بھی ہیں اور ساتھ میں گوا بھی ہیں اور گوا کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کی زوجہ جو ہیں ان کی جو بیٹی ہیں وہ سپورٹر بنتی ہیں اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر میراس نہیں دینی تھی کہ انبیاء میراس نہیں چھوڑتے تو وہ درحقیقت یہ پیغام اپنی ازواج تک پہنچاتے اور اپنی بیٹی کو پہنچاتے بلکہ بیٹی کو زیادہ اہمیت دی جاتی اس وجہ سے کہ بیویوں کا حصہ تو آٹھمہ تھا اور باقی سب کا سب بیٹی کا تھا تو جس بیٹی کا اتنا حصہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ کو خبر دینی چاہیے تھی اور باقی ازواج کو خبر دینی چاہیے تھی اور یہاں پر واضح ہے کہ نہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روایہ سنی تھی کہ جو فقط فقط اصحاب میں جناب ابو بکر نے سنی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے سنی تھی فقط پہلے مرحلے میں حضرت ابو بکر کی سابزادی حضرت عائشہ نے دعویٰ کیا کہ ہاں ایسا ہے اور بعد میں خلیفہ دوم کی بیٹی جناب حفظہ نے دعویٰ کیا کہ ہاں ایسا ہے جبکہ باقی ازواج اس موضوع سے بلکل لا علم تھی صحی بخاری جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر پینتالیس اور حدیث نمبر ہے فور زیرو تھری فور اور یہاں پر جو موضوع ہے یہ آپ کے سامنے ہیں تیزی سے صرف اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور کچھ اس کو واضح کر دیتے ہیں سمیت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے سنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کون زوجہ نبی تقولو وہ فرماتی ہیں ارسل ازواج نبی عثمانہ الہ ابی بکر کہ ازواج نبی نے عثمان کو بھیجا ابو بکر کے پاس یسالناہ سمناہنہ اور انہوں نے تقاضہ کیا کہ ہمارا آٹھمہ حصہ ہمیں دیا جائے اب یہ ذہن میں رہے کہ آٹھمہ حصہ انہوں نے مانگا ممہ افا اللہ علیہ رسولہی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فیعی کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا فَكُنتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّ تو میں نے انہیں اس چیز سے روکا اور ان کو رد کیا فَقُلْتُ لَهُنَّ إِلَّا تَتَّقِينَ اللَّهَ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی اب یہی چیز صحیح بخاری میں اردو میں جل نمبر پانچ اور صفحہ نمبر 372 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک کی بیوی آئشہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے عثمان کو ابو بکر کے پاس بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ اللہ نے جو فیع اپنے رسول اللہ کو دی تھی اس میں سے ان کے حصے دیے جائیں لیکن میں نے انہیں روکا اور ان سے کہا کہ تم خدا سے نہیں ڈرتی کیا حضور نے خود نہیں فرمایا کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے البتہ حضرت عائشہ نے اس روایت کو اپنے والد کے بعد نقل کیا کہ جب انہوں نے اس چیز کو بیان کیا باقی ازواج کو بھی نہیں پتا تھا اب یہ اور بات ہے کہ ان کو کمرہ ملا باقی کسی کو کچھ ملے یا نہ ملے اسی طرح سے تاریخ الخلفہ میں خود حضرت عائشہ اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ اردو کی تاریخ الخلفہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اور اس کے صفحہ نمبر دو سو سات پر وہ فرماتی ہیں دوسرا قضیہ حضور کی مراز کا پیدا ہوا اس سلسلے میں بھی سب خاموش رہے کوئی بھی اس مشکل کو حل نہ کر سکا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس مسئلے کو بھی والد محترم نے حل کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے ہم گروہ انبیاء کوئی وراست ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہمارا ترکہ صدقہ ہے اب آپ کے سامنے ہیں تاریخ الخلفہ شیخ جلال الدین سیوتی عربی میں اور اس کے صفحہ نمبر ساٹھ پر یہ واضح ہے کہ اس کا عربی میں آپ کے سامنے بیان کر دیں وہ اختلفو فی میرا سے ہی وہاں ترجمہ میں کافی اپنے فیور میں اس کو مول کیا گیا لیکن اصل میں کیا ہے اختلفو فی میرا سے ہی کہ اس وقت اصحاب میں اور مسلمانوں میں اختلاف ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراس کے بارے میں اب یہ اختلاف در حقیقت کس کے بارے میں تھا حضرت فاطمہ مولا امیر المومین اور ان لوگوں کے درمیانی اختلاف تھا تو اس کو کیسے فرماتی ہیں حضرت عائشہ اختلفو فی میرا سے ہی فی ما وجدو اندہ احد من ذالگ علمہ فما وجدو اندہ احد من ذالگ علمہ کسی کے پاس بھی اس کا علم نہیں تھا کسی صحابی کو نہیں پتا تھا کسی بیوی کو نہیں پتا تھا نہ خود حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا صرف ایک آدمی کو پتا تھا پس اس کیس کا جو دوسرا ویک پہلو ہے وہ یہ کہ مدعی بھی یہ قاضی بھی یہ اور جو گواہ ہیں وہ بھی یہ اور روایت بھی ایسی لارہے ہیں کہ جو فقط انہوں نے سنی تھی اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں سنی تھی اور وہ روایت کیا ہے ہم انبیاء میراس نہیں چھوڑتے اب جب یہ معاملہ اٹھا تو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ گفتو کی کہ جو میری چیز ہے وہ مجھے واپس دی جائے کیوں اس پہ قبضہ کیا گیا پس ذہن میں رہے کہ فدق میراس نہیں تھی اس پہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کے افراد کام کر رہے تھے وہ ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ اس کے ذریعے سے اپنی بھوک اور پیاس کو ختم نہیں کرتی تھی بلکہ ان کی بھوک اور پیاس اپنی جگہ تھی اس کے ذریعے سے کار خیر کو انجام دیتی تھی کیونکہ جہاں پر فدق ان کے ہاتھ میں تھا تو وہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ ان کے گھر میں پاقی بھی ہوتے تھے اب صحیح بخاری کی جل نمبر پانچ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ نے طلب کیا فدق کو اور خلیفہ اول نے دینے سے منع کیا تو اس کے بعد کیا ہوا اس پر حضرت ابو بکر نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا اس پر فاطمہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے خفا ہو گئی اور ان سے ترک ملاقات کر لیا اور اس کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہیں کی فاطمہ رضی اللہ عنہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھ مہینے تک زندہ رہی جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شہر علی رضی اللہ عنہ نے انہیں رات میں دفن کیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں دی اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ نے دنیا سے جاتے وقت تک خلیفہ اول سے بات نہیں کی تو یہاں پر یا یہ کہنا ہوگا کہ جناب فاطمہ نے گناہ کیا اور ایک مومن سے بات ترک کر دی یا بلاخر اس کا برعکس تصور کرنا ہوگا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ اول نے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی یہ بالکل کھلا جھوٹ ہے کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ ان کو نماز جنازہ پڑھانے کی محلت تو کجا بلکہ ان کو خبر تک نہیں ہونے دی اور اسی رات کو جناب سیدہ کو غسل و کفن و منوت دے کے نماز پڑھا کر دفن بھی کر دیا گیا چہ جائے کہ ان سے ان کو خبر دی جاتی اور نماز کا تغاظہ کیا جاتا یہی والا موضوع ہے کہ ابو بکر نے فاطمہ کو کچھ بھی دینے سے انکار کیا اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ جو ہے اس کے بعد فحجرت ہو فلم تکلم ہو حتی توفیت کہ حضرت فاطمہ نے اس کے بعد ان سے ناراض رہی اور دنیا سے جاتے جاتے ان سے بات نہیں کی وآشت بعد رسول اللہ ستت اشحر اور اس کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ چھے مینہ زندے رہی فلم توفیت دفنہا زوجہا علی بن ابی طالب لیلن اور جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کو رات میں آپ کے شہر علی بن ابی طالب نے دفن کیا ولم یعذن بہا ابا بکر اور اس کی اطلاع بھی خلیفہ اول کو مولا امر المومنین نہیں دی یہ اس عالم میں ہے کہ حدیث نمبر 3714 میں یہ بات واضح ہے فاطمہ تبغت منی من اغضبہا اغضبنی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا گو کہ یہاں پر انہوں نے لکھ دیا کہ ناحق ناراض کرنا جبکہ اس روایت میں حق یا ناحق کسی بھی ادوار سے نہیں ہے اور پھر اس کے بعد 3767 میں یہ روایت دوبارہ نقل ہوئی فاطمہ تبغت منی فمن اغضبہا اغضبنی کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اب جب ان کو رکا گیا میراس ان کی دینے سے ان کا مال دینے سے تو اس کے بعد 3094 میں یہ روایت نقل ہوئی اور کیا نوایت نقل ہوئی فاطمہ یہ سن کر غصہ ہو گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تر کے ملاقات کی اور وفات تک ان سے نہ ملی تو یہاں پر واضح ہو گیا کہ آپ ناراض بھی ہوئیں اور یہ ذہن میں رہے کہ جو ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم تھا کہ وہ اپنی صحبزادی کو پہلے مرحلے میں بتائیں اور بعد میں اپنی ازواج کو بتائیں مسند امام محمد ابن حنبل میں اس موضوع کی جانب توجہ دلائی گئی حدیث نمبر ہے چودہ اور صفحہ نمبر ہے ون سوئنٹی ون اور نیچے اس کے بازے لکھا وائے اسنادہو صحیحن لما قبض رسول اللہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ارسلت فاطمہ الہ ابی بکر اور اس کے بعد جناب سیدہ صلی اللہ علیہ نے کسی کو بھیجا اور سوال کیا انت ورست رسول اللہ امہ لہو کیا تم رسول اللہ کی براست پاؤگے یا اہلہو فقال لا بل اہلہو کہ آپ نے کہا کہ ہاں ان کے گھر والے پائیں گے لیکن بعد میں انہوں نے یہ موضوع بدل دیا اور اس کے بعد ایک ایسی حدیث پیش کی کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے اب یہ ذہن میں رہے کہ ساتھ ہی حدیث ہے اور حدیث متواتر ہے پیج نمبر ون سکسٹی نائن پر اور حدیث نمبر ہے ون نائنٹی ون البیانت علی المدعی یہ ذہن میں رہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کو لانی ہوتی ہے پس یہ حاکم کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہا ہے کہ یہ گھر تمہارا ہے تو تم ثابت کرو نہ یہاں جو دعویٰ کرتا ہے اس کو ثابت کرنا ہوگا حصولاً جناب سیدہ سلام علیہ سے گواہ نہیں مانگنے چاہیے تھے اور جب مانگے تھے تو سچے ترین گواہ گئے لیکن ان کو قبول نہیں کیا گیا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا امیر المومنین نے یہ واپس کیوں نہیں لیا موسیقی